بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپ تول زیدہ رکھو ناپنے کی چیزیں ہیں یا تولنے کی چیزیں ہیں اس کو برابر رکھو میزان تمہارا صحیح ہونا چاہیے میزان میں خسارہ مت کرو دکان چاہے آپ کی کرانے کی ہو یا ہول سیل کی ہو پائلی سے بکتا ہو یا کلو سے بکتا ہو وزن سے بکتا ہو مومن کا ناپ تول صحیح ہونا چاہیے اس لئے فرمایا رب تعالیٰ نے اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان وزن اور تول کو برابر رکھو اور میزان میں خسارہ مت کرو ایک آیت شریفہ میں یہ فرمایا وَيْدُلِّ الْمُتَفِّفِينَ الَّذِينَ اِزَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَيْدَا قَالُهُمْ اَوْ وَزُنُهُمْ يُخْسِرُونَ حلاقہ تو بربادی ہے ان لوگوں کے لئے جو دوسروں سے مال لیتے ہیں تو اچھی طرح ٹھیک تول کر کے جھکتا لیتے ہیں اب وہی مال جب کسی گھرہا کو بیچتے ہیں تو ڈنڈی مار کر بیچتے ہیں کیا خیال ہے ان کا حَلَى اِذُنُّ اُلَائِكَ أَنَّهُمْ مَبُوسُونَ الْيَوْمِنْ عَذِيمُ کیا خیال ہے ان کا کہ ایک عظیم دل میں ان کو کھڑا ہونا ہے اپنے رب کے سامنے اور ناب تول میں جس نے کمی کی ہوگی اس کی پکڑ ہوگی تو اللہ کی پکڑ کے اندیشے سے ایک کاروباری آدمی کو اپنے ناب تول کے اندر کمی کرنے سے بچنا چاہیے ویسے ہی چیزوں کے اندر ملاوٹ آج تو ملکوں ملکوں میں عام ہو گئی حتیٰ کہ مریضوں کی دوائیوں کو بارے میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں بھی ملاوٹ ہے دین میں بھی لوگوں نے ملاوٹ کر لی ہے مذہب میں دنیا بیس صرف ایک قرآن مجید بچ گیا ہے جو ملاوٹ سے پاک ہے اور اس لئے کہ اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا کوئی غلط بات اس کتاب میں نہ اذر سے آ سکیں نہ اذر سے آ سکیں حکیم اور حمید بادشاہ کی طرف سے کلام اتارا گیا ہے کوئی اس کو بدل نہیں سکتا لا تبدل علی کلمات اللہ باقی پچھلی کتابوں میں محرہ بھیری ہوئی جو کنانے کا دکاندار کیسے بچے گا اس کو اگر حکم معلوم ہو جائے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے میں ملاوٹ نہیں کروں گا میرا طول صحیح ہوگا میں آپ کو اور اپنے نفس کو بھی اور اپنے بھائیوں کو نصیت کرتا ہوں کہ آپ کی دکان سے کوئی چھوٹا سا بچہ بھی مال لے کے گیا ہے اور گھر میں پرانی ہماری بہو بیٹیوں تو کیا بھزرگ عورتیں کانٹا رکھتی تھی اور طول لیتے تھی کہ آدھا سہر لائے تو ہے یا نہیں برابر لیکن معلوم ہوگا محمد علی کی دکان سے آیا ہے تو عورت تولنا نہیں چاہیے محمد علی کی دکان سے آیا ہے اس لئے اس کے اندر کوئی نابتول میں کمی ہوگی نہیں جب اس ملک میں کیا جس ملک میں بھی آپ رہتے ہوں اپنی ایمانداری خدا پرستی اور اللہ کا خوف اور آپ کی سچائی سے آپ بیپار کریں گے آپ کا بیپار خوب چلے گا اور آپ کی ساخ بھی دنیا میں بڑے ہی اس لئے سختی سے منع کرتا ہوں اس بات کے لئے بیپاری لوگوں کے لئے تاجروں کے لئے کہ نابتول کے اندر کسی طرح کی کمی بیشی نہ ہونے سے ہو اور دنڈی نہیں مارے ہوں نیز چیزوں کے اندر ملاؤٹ نہ ہونے سے جس چیز کا سعودہ ہوا ہے جو چیز بتائی ہے اسی طرح وعدے کیے ہیں آپ نے ریٹ کے ہول سیل کے پلٹ یہ مت اس سے اگر مال بیچا ہے تو اس کو مال دینا ہے پندرہ سو روپے کا مال تھا اور سولہ سو کا بزار ہو گیا تو آنکھیں مت پھیرئیے مال دینا ہے اس کو اگر نہیں دے سکتے ہیں تو اگلے سے بات کر لو کہ بھائی سو بورے کا سعودہ ہے نمبہ ہو جاؤں گا میں لالا جی تھوڑی سی مہربانی کرو کم زیادہ تو وہ بولے بھائی سو نہیں پچاس بورے دے دینا ایسا کر کے اجسمنٹ کرو اسی کو سلح کہا قرآن میں قرآن نے کہا سلح خیر ہے سلح میں خیر ہے لیکن آپ نے وعدہ کیا ہے جو سودے کا وہ مال دینا ہے آپ مومین اپنی زمان سے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ بدلے گا نہیں ایک بات تو یہ یاد رکھنے کی دوترا پہلو کارواری زندگی کا یہ ہے کہ لیندین کے جو ہمارے وعدے ہوتے ہیں پیسے کے اس کو پورا کرنا سیئے وعدوں کو پورا کرو ایک پیغمبر کے بارے میں فرمایا وعدے کے بڑے سچے تھے جو وعدہ آپ نے کیا ہے پیمنٹ کرنے کا اس میں آپ نے کمی نہیں کرنی ہے ہاں انسانی کمزوری اور امتحان کے سبب کوئی ایسا موقعوں کے وقت کے اوپر ہم پیسہ نہیں دے پا رہے ہیں سامنے والے کو ٹیلیپون کیجئے ملیے اس سے کہ بھئی اس وقت مجھ پر ایک اچانک چیز ایسی آگئی ہے کہ میں پیمنٹ نہیں کر سکتا ہوں مجھے تھوڑا سا موقع دے دی دے گا انشاءاللہ وہ آپ پر بھروسہ کرے گا اس لیے کہ جس سے پیسہ لیا ہے آپ نے جس سے مال لیا ہے اسے گھر جا کر دیئے پھر دیکھئے بازار میں آپ کی ساکھ کیسی بنتی ہے ایک اور چیز کی طرف دھیان دلاتا ہوں کہ ہم نے روزی کی تلاش کے لیے تجارت اور کسب کی طرف ہم نے دھیان دینا چاہیے ہمارے پاس میں بھی لوگ آتے ہیں میرا دندہ نہیں چل رہا ہے نوکری نہیں مل رہی ہے یہ ہے وہ ہے مل جائے نوکری ٹھیک ہے نہیں تو پچاس روپے کی ریوڑی لے کر کے بیٹھ جاؤ سڑک کے اوپر ایک ہاتھ ٹھیلہ لے کر کے دو سو روپے کے عام لے کر کے گھسیٹ یہ سڑک کے اوپر دیکھئے کہ اس روزی میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے کھنیت پھل اور پھروٹ کے بے پار کے اندر حضرت ابراہیم کی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ پرودگارہ میری اولاد کو اس میں ماننے والے بھی آگئے ہیں ہم بھی ابراہیم کے اولاد ہیں ان کو پھلوں کا رسک دے پھلوں کی تجارت میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھیے روزی کی طلب کے لیے حضرت شریف کے الفاظ ہیں کہ بندی میں جائیے عام جام کیلے سنترے نیلام ہو رہے بکر ہیں لوگ گاڑے گاڑی بندیاں آج کے زمانے موٹرے خالی ہو رہی دلال نیلام کرنے آپ بھی جائیے سو پچاس روپے کے ڈھیک بھی مل جائیں گے آپ کو دو پانچ سو روپے کا مال لے کر کے ایک ٹھیلا لیجیے ہاتھ ٹھیلا دھکے لیے اس کو پانچ روپے روز کا اور دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات آپ کے حق میں پوری ہوتی ہے کی نہیں ہوتی فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ انسانی رزق ہے اللہ تعالیٰ نے دس دروازے کھولے ہیں کتنے دس اس میں نو تجارت کی طرف کھولتے ہیں میں آپ کو نصیت نہیں کرتا ہدایت کی بات بھی کہنے کی پوزیشن میں میں نہیں ہوں اپیل کرتا ہوں کہ روزید کی طلب کے لیے منڈیوں کا روک کیجئے اور چھوٹے مٹے کاربار کی طرف دھیان دیجئے اس میں آپ کی کالٹی آپ کی زبان آپ کی آنکھ کا نور آپ کا ناپ تو لگر برابر ہوگا اور چیزیں صحیح ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ آپ کے پاس سے مانگائیں گے دوسری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ سرویسز میں اس بات کا خیال لکھا جائے سختی کے ساتھ میں کہ وقت کی پابندی کے ساتھ نوکری کیجئے چاہے سرکاری نوکری ہو کسی دکان کی نوکری ہو جو وقت ہے اس پابندی کو اس پابندی سے اس کی ادائی کی کیجئے بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بلا وجہ ناگے کر دالتے ہیں ذرا سے یہ تھوڑا سا بخار آگیا ناگہ کر لیا معمولی چیزیں چھوٹی مٹی ہوتے رہتی ہیں قرآن نے تو خود کہا لقد خلقن الانسان افی قبط انسان کو پیدائش کا جامع پینا کے ہم نے اس کو الجن میں ڈالا ہے وہ سی الجنیں بھی ہوتی ہیں ناگے بھی ہوتے ہیں مجھے یہ تجربہ ہوا ہے میں کاروباری آدمی ہوں کہ غیر مسلموں کے مقابلے میں مسلمان ملازم جو ہے ناگے زیادہ کرتا ہے ناگے زیادہ کرتا ہے یہ کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے بھئی بیماری ہیں مشکلات ہیں میمان ہیں تو سب کے پیچھے لگا ہوا ہے نا آپ کے پیچھے لگا ہوا ایسا تھوڑی ہے لیکن آپ کے ناگے اس سے دھگنے ہو گئے تو آپ کی ساکھ وزار میں گرے گی آپ کی ساکھ ہونچی ہونی چاہیے quality ہونچی ہونی چاہیے کہ مومن ہے چھٹی لے لے گا کہ آج میں نہیں آ سکوں گا لیکن duty برابر کرے کسی طرح دوسری ملازمتیں بھی بھی ہے جس کے اندر آپ کو واسطہ پڑھتے رہتا عوام سے مثلا کہیں آپ ٹکٹ کلیکٹر ہیں یا کسی بس کنڈیکٹر کی لائن ہے آپ کی یا آپ کہیں کہ کوئی کوئی اور کسی کام میں ذمہ دار ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ساریف ہیں سرف کر رہے ہیں اپنا پیسہ اور آپ کی ونڈو کے پاس کھڑکی کے پاس کھڑے ہوئے ان کے ساتھ آپ کا سروق اچھا ہونا چاہیے آپ کے چہرے پر مسکرات ہونی چاہیے کام کو جلدی سے نپٹا دیں انہیں معلوم ہو کہ یہ آدمی ایمان والا ہے میرے کو بلا وجہ اس نے کھڑا نہیں کیا کام کو جلدی سے نپٹائی یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو قصب حلال کے اندر کام دیتی ہیں اس لئے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسب حبیب اللہ ہاتھ کے محنت کی کمائی کھانے والا اللہ کا حبیب ہے پڑو اللہ مسلی علیہ محمد اس لئے کپڑا بننا سوئیاں بنانا یہ وہ کرنا چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں آج کل تو آگے کی چیزیں بھی بہت ساری ہو گئی کپڑا سینہ ہیں اور دوسری چھوٹی موٹی چیزیں ہیں بہینوں سے بھی کہتا ہوں کہ گھر میں کھالی اوقات کے اندر آپ کیا کر سکتی ہیں دیس بیس پچیس روپے نکال سکتی ہیں اسے بیٹھے بیٹھے اپنے اوقات کی قدر کیجئے وقت کی قدر کرو وقت جو ہے ایک ایسی سیال چیز ہے کہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر نہیں آئے گا